اسلام علیکم فرنس میں ہوں ساما بن زلفکار اور آپ موجود ہیں فن یو زلفکار میں اور آج کی ویڈیو میں دوستو آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ وہ کونسے ایڈ نیٹ ورک ہیں جو نے آپ گوگل ایڈسن کے ساتھ استعمال کر کے اپنی ایڈننگ کو بوسٹ کر سکتے ہیں یا ایسے کہوں کہ آپ اپنی ایڈننگ کو ڈبل کر سکتے ہیں تو دوستو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے چلنے چلتے ہیں ان ایڈ نیٹ ورک کی اس طرف تو دوستو میں نے اپنے بلاغ ٹیکنگل او ساما بیٹ پہ ایک نئی پوسٹ لکھیا ہے جس کے اندر میں نے وہ ایڈ نیٹ ورک بتائے ہیں جن سے آپ گوگل ایڈسن کی ایڈننگ کو ڈبل کر سکتے ہیں جنہیں آپ گوگل ایڈسن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں اس کا جو لنک ہے اس پیج کا وہ بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگ ان کے ایڈ نیٹ ورک کے لنک حاصل کر سکیں تو سب سے پہلے میں نے جو ایڈ نیٹ ورک یہاں پہ بتایا ہے آلٹرنیٹوز کے اندر وہ ہے میڈیا ڈارڈ نیٹ دوستو میڈیا ڈارڈ نیٹ یاہو اور بینگ جو ایک سرچ انجن ہے جو پہلے یاہو تھا لیکن اب بینگ نے اسے ایک وائر کر لیا ہے انہی نے یہ ایڈ نیٹ ورک بنایا ہے اور یہ ایڈسن کے بعد سب سے بہترین ایڈ نیٹ ورک ہے آپ اسے ایڈسن کے آلٹرنیٹوز کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی ایڈز کو آپ ایڈسن ایڈ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ایڈسن آپ کے ایکاؤنٹ کو بین نہیں کرے گا دوستو یہ سب سے زیادہ سی پی سی اور سی پی ایم پے کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اگر یہاں پہ ایکسپٹ کروانا ہے آپ نے آپ کو ان کی ایڈ نیٹ ورک میں تو آپ کو کم از کم بھی فیفٹی پرسنٹ ٹرافک یو ایس اے یا کینیڈا یا یو ایس اے کینیڈا یا یونائٹڈ سٹیٹ وغیرہ سے حاصل کرنی پڑے گی تب ہی آپ اس ایڈ نیٹ ورک میں ایکسپٹ کیے جائیں گے اس کے بعد دوستو میں نے ایک ایس ایڈ نیٹ ورک رکھا جو ایشین کم کنٹریز کو بھی سپورٹ کرتا ہے یہ ایڈ نیٹ ورک ہے پروپیلر ایڈز پروپیلر جیسا کہ بہت سے میرے دوست پہلے صحیح جانتے ہوں گے کہ بہت ہی مشہور ایڈ نیٹ ورک ہے اور پاکستان انڈیا اور ایشین کنٹریز میں تو آل موسٹ بہت سے لوگ اب اسے یوز کرنے لگ گئے ہیں یہ آج کی ٹائم کا سب سے فیمس ترین ایڈ نیٹ ورک بنتا جا رہا ہے دوست تو یہ انڈیا اور پاکستان کے لیے بھی حاصل طور پر بہت اچھے ریٹس پے کرتے ہیں اس لیے جو ہمارے بھائی انڈیا اور پاکستان سے ہیں وہ اسے ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بیسٹ سی پی سی ریٹس اور سی پی ایم ریٹس پے کرنے والا ہیں پروپیلر ایڈ کی ایک اور اچھی باج یہ ہے کہ دوستو ایڈسن اور میڈیا ڈارڈ نیٹ آپ کو جو ایڈننگ ہے نا آپ کی اس کا جو تھریسٹ ورڈ ہے وہ بہت اوپر جا کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ پی ای بیسٹ پے یا ویکلی بیسٹ پے بھی اپنی ایڈنگ کو ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اور اسے بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پروپیلر ایڈ کا مشورہ دوں گا دوستو اس کے بعد تیسرا اور آخری جو ایڈ نیٹورک میں نے یہاں پہ بتایا ہے یہ دنیا کے آپ کہہ لیں کہ سب سے پرانے ایڈ نیٹورک میں سے ایک ہے یہ بھی تقریباً ایڈسن جتنا ہی پرانا ہے لیکن یہ ان سے کچھ کم پی کرتے ہیں لیکن بہت اچھا پی کرتے ہیں اس ایڈ نیٹورک کو ف اپراری وغیرہ نے اکوائر کر لیا ہے یہاں پہ ہمیشہ کارز وغیرہ کی ہی ایڈ لگائی جاتی ہیں دوستو یہ بھی بہت اچھے سی پی ایم اور سی پی سی ریٹس پے کرتے ہیں اور اس نیٹورک کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً تمام ہی کنٹریز کے لیے ایک جیسے سی پی سی اور سی پی ایم ریٹس پے کرتے ہیں اور یہاں پر بھی منیمم جو ٹرافک ریکوائرمنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ آپ کو کسی اپروویل کے لیے و بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ سی ایڈ نیٹورک اوپن کیجئے اپنے اکاؤنٹ کو سائن اپ کیجئے اور آپ ایزیلی اپنی ایڈ پلیس کرنے کے بعد اینڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو پی ایوٹ ریٹ ہیں وہ بھی بہت کمال کے ہیں محضہ پانچ ہی ڈالر پہ یہاں سے ویڈڈراؤ کروا سکتے ہیں جو یہاں پہ اچیو کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں اگر آپ کا ایڈسن اکاؤنٹ اپروو ہے تو آپ اسے استعمال کیجئے اس کے بعد د دوستو چھوٹا سا ایک نوٹ جو میں نے نیچے لکھا ہے اسے ضرور گھوٹ سے پڑھ لیجئے گا میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈسن کے ساتھ آپ کسی بھی پاپ ایڈ نیٹورک کو استعمال نہیں کر سکتے یاد رکھیں اگر آپ اپنے ایڈسن اکاؤنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کے پاپ ایڈ نیٹورک کو استعمال کریں گے چاہے وہ جتنا ہی اچھا ایڈ نیٹورک کیوں نہ ہو آپ اپنے ایڈسن اکاؤنٹ کو بین کروا بیٹھیں گے اور دوستو ہم نے یہاں ہے کہ اگر آپ کوئی اور بینر ایڈ نیٹورک یوز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوشش کیجئے کہ ایڈ نیو کی کسی بھی ویڈیو کی نیچے آکے ہم سے مشورہ کر لیں کہ آپ کسی ایڈ نیٹورک کو ایڈسن کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ بہت سے بینر ایڈ نیٹورک بھی ایسے ہیں جو ایڈسن کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیے جا سکتے ہیں اس نے کسی بھی قسم کے ایڈ نیٹورک کو استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مش اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ